اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام ارسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی بی اے ورسیز سی اے مینز اگر آپ بی بی اے کر لیتے ہیں تو بی بی اے کر لینے کے بعد آپ کو کہاں کہاں جاب زفر ہوتی ہیں اور اگر آپ سی اے کر لیتے ہیں تو سی اے کر لینے کے بعد کہاں کہاں جاب زفر ہوں گی اور اس کے بعد آپ کے لیے کون سا ڈگری پروگرام زیادہ بہتر رہے گا کس ڈگری پروگرام کے بعد آپ کے پاس جاب آپورچونیز جونسی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں سٹوڈنٹس اگر ہم بی بی اے کی بات کریں بی بی اے کر لینے کے بعد پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے بینک آ جاتے ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں بی بی اے کر لینے کے بعد انڈسٹری ایریا آ جاتا ہے جہاں جاب زفر ہوتی ہیں بی بی اے کر لینے کے بعد ملٹائی نیشنل کمپنیز آ جاتی ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں یہ چند ایریاز آپ کے پاس آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ ہسپٹلز آ جاتے ہیں جہاں جابز آفر ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کمپنیز جونسی ہیں وہ جابز آفر کرتی ہیں بی بی اے کر لینے کے بعد اور فارمسٹوٹیکل کمپنیز جونسی ہیں وہ جابز آفر کرتی ہیں جہاں مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ جو معاملات ٹیکل کیا جاتے ہیں وہاں وہاں بی بی اے کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں اور اگر ہم سی اے کی بات کریں سی اے کر لینے کے بعد پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے بینکس آ جاتے ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں انٹرنیشنل فرمز آ جاتی ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں سی اے کر لینے کے بعد ملٹائی نیشنل کمپنیز آ جاتی ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں سی اے کر لینے کے بعد بزنس فرمز آ جاتی ہیں جہاں جاب زفر ہوتی ہیں سی اے کر لینے کے بعد انٹرنیشنل آپرچونٹیز بھی آ جاتی ہیں جہاں آپ کو جاب زفر ہوتی ہیں اگر دونوں کا کمپیرزن کیا جائے بی بی اے کا اور سی اے کا جنس ہے اس میں جو زیادہ ویلیو ہوگی وہ بی بی اے کی ہوگی اگر بینک ڈپارٹمنٹ میں جوب کے لیے کسی کے سامنے اگر سی وی جاتی ہے ایک وہ شخص جس نے سی اے کیا ہوا ہے ایک وہ جس نے بی بی اے کیا ہوا ہے تو سی اے والے کو زیادہ اہمیت دی جائے گی تو وہ سی اے والا بندہ جنس ہے وہ سیلیکٹ ہوگا اب کیا ہے بی بی اے کی نسبت سی اے میں محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے سی اے واحد وہ ڈگری پرگرام ہے جس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ کو ہنڈر پرسنٹ جابز آفر ہوں گی اور سی اے کر لینے کے بعد جو آپ کا سیلری پیکجہ وہ بھی زیادہ ہوگا ڈیفرنس کہاں آجاتا ہے جو بی بی اے ہے وہ تمام انسٹیٹوٹ آفر کر رہے ہیں مختلف کالجز کے اندر جن کی ایفیلیشن کسی یونیورسٹی کے ساتھ وہ آفر کر رہے ہیں بی بی اے جانس ہے مختلف پبلک پریف سیکٹر کی یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں لیکن اگر ہم سی اے کے بات کریں تو ڈی اے سو سی اے ڈیفرنٹ اکیڈمیز جانس ہیں ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹشن جانس ہیں وہ آفر کر رہے ہیں سی اے کوئی بھی یونیورسٹی آفر نہیں کرتی سی اے میں جانس ہے وہ محنت بی بی اے کی نسبت کئی گناہ زیادہ کرنا پڑتی ہے بی بی اے میں کیا ہے سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیا مڈڈ آئے تو مڈڈ دیا کلیئر ہو گیا فائنل آئے تو ماں بعد تین ماں بعد فائنل کا اقزام دیا تو یہ کلیئر کر گئے لیکن آپ کو محنت جانس ہے وہ زیادہ سی اے میں کرنا پڑتی ہے ڈیلی کا پانس سات گھنٹے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ڈیلی کا کام ڈیلی کرتے جائیں تو آپ آسانی سے سی اے کر لیں گے اگر آپ کے سامنے اس وقت 24 ہے بی بی اے اور سی اے کی تو ڈی اے سو سی اے کا ڈگری پروگرام زیادہ بہتر رہے گا پھر بھی یہ بات کرتا ہوں اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں آپ محنتی ہیں تو کل کو آپ آسانی سے سی اے جانس ہے وہ کر جائیں گے ڈیلی کا پانس سات آٹھ گھنٹے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے پھر سی اے سی اے میں اگر آپ نے ایک دن کا کام جانس ہے وہ چھوڑ دیا تو ڈی اے سو ساتھ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا کل کے دن کا کام جانس ہے وہ اور زیادہ آپ کے سر پہ آ جائے گا اس لئے سی اے کے بعد جوب اپورجنٹی جانسی ہیں وہ زیادہ ہیں تو بی بی اے اور سی اے کے بعد آپ انٹر میڈیٹ کے بعد اڈمیشن کے لئے علی جی بہلے ہیں ایف ایس پری میڈیکل کے بعد ایف ایس پری انجننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف اے ایف ای ایٹی اے لیول ان تمام ڈسپلنٹ کے بعد آپ بی بی اے بھی کر سکتے ہیں آپ سی اے بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بی بی اے اور سی اے کا جو ڈیفرنس تھا اس کے بارے میں بات کی اور جوبز کے بارے میں بات کی یہ ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ